بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم القرین الرضا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں آجزی آفت ہے اور صبر شجاعت ہے زہد سروت ہے اور پرہزگاری سپر ہے مولا کائنات نے انسانی صفات میں سے یہاں پر کچھ صفتوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی صفت یہ کہ آجزی کہ انسان کے پاس انسان کا آجز ہونا کمزور ہونا یہ اس کے لئے کافت ہے چاہے وہ کمزوری اس کے مال و دولت کی وجہ سے ہو جیسا کہ اس سے پہلے فقر والی حدیث میں ذکر کیا مولا نے اور چاہے وہ کمزوری روحانی اعتبار سے ہو اور چاہے وہ کمزوری جسمانی اعتبار سے ہو کسی بھی اعتبار سے اگر انسان کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے تو وہ کمزوری اس کے لئے ایک کافت ہے ایک بلا ہے لہٰذا مولا کائنات بالخصوص اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی پہلو سے آپ کمزور نہ رہیں دنیا کے اندر کسی بھی پہلو سے آپ کمزور اور آپ کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بات فرماتے ہیں وہ صبر و شجاعتن اور صبر جو ہے وہ شجاعت ہے عام طور پر صبر کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے لیکن ایسا نہیں ہے اور نہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ نہ روئے گریہ نہ کرے یا آہ نہ کرے یہ معنی صبر کے نہیں ہے صبر کے معنی یہ ہیں کہ مسیبت کے وقت پر انسان ثابت قدم رہے مسیبت جب آئے جب مسائب کامبار اس کے اوپر ٹوٹنے لگے تو اس صورت میں اسے اپنے حدف اور اپنے مقصد اور اپنے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے یہ صبر کے معنی اس لئے قرآن مجید میں بھی صبر کے معنی جو بیان کیے ہیں صبر سے تعبیر کیا صومو صوم کو صبر قرار دیا یعنی روزہ کہ روزہ صبر ہے تو روزہ صبر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ ہماری کمزوری ہے نہیں روزہ ہماری طاقت ہے ماہ مبارک کے جو روزے ہیں اسے قرآن مجید صبر سے تعبیر کر رہا یعنی یہ شجاعت ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اور ان لزائز کے استعمال سے صبر کر رہا ہے گناہوں کے استعمال سے گناہ کرنے سے صبر کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اسلام شجاعت قرار دیتا ہے بہادری قرار دیتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسرا اسی جو ہے وہ حکمت کا جملہ ہے کہ زہد جو ہے وہ انسان کے لیے بہترین دولت ہے زہد کے معنی کیا ہیں عام طور پر زہد کے معنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر زہد کی جو تعریفیں ہیں اور جو معاشرے کے اندر زہد کے معنی سمجھے گئے ہیں وہ زہد کے معنی صحیح نہیں ہیں زہد کے معنی ہمارے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا لباس پھٹا پرانا ہو انسان کے پیروں میں جو چپل یا جوتے ہیں وہ پھٹے پرانے ہو انسان کا دھر جو ہے وہ بلکل سادہ بلکل ہی ایسا ہو کہ بلکل کمزور سا تو ہم کہتے ہیں یہ انسان زاہد ہے نہیں زاہد کے معنی یہ نہیں ہے ایک اور حدیث کے اندر زہد کے معنی امام کیا قرار دے رہے ہیں کہ سروت ہے وہ وہ آپ کے لئے دولت ہے زہد تو امام سے جب پوچھا گیا کہ زہد کے معنی کیا ہیں تو حضرت علیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ ہو یہ زہد نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے مالے دنیا میں سے زہد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے دنیا کے دولت سروت وہ کہیں اپنا غلام نہ بنا لے دنیا آپ کو اپنا غلام نہ بنا لے آپ اس کی غلامی نہ کرنے لگیں نہیں آپ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں لیکن دنیا آپ کی مالک نہ ہونے پائے یہ زہد کے معنی مولا کائنات نے ایک دوسری حدیث میں بھی بیان فرمائے لہذا یہاں پر مولا جو ہیں وہ زہد کو سروت اور دولت قرار دے رہے ہیں اور یقیناً سروت اور دولت ہے جو انسان زاہد ہے وہ اس کے ہاتھ میں جو بھی شریع اعتبار سے وہ قصبِ حلال کر رہا ہے اسی پہ اپنی اقتفا کرتا ہے اور وہ حرام کاموں کی طرف نہیں جاتا اور یہ دنیا کے لیے بھی ایک بہترین سرمایہ ہے اور آخرت کے لیے بھی ایک بہترین سرمایہ ہے دنیا میں عزت ملتی ہے معاشرے کے اندر زہد سے کام لینے والے کو اور آخرت میں خداوندعالم اپنے انعامات سے اسے سرفراز فرمائے گا پرہزگاری جو ہے سپر ہے فرماتے ہیں کہ پرہزگاری تقوی پرہزگاری عبادت یہ ساری چیزیں سپر ہیں کس چیز سے سپر ہیں سپر یعنی ڈھال ہیں سپر کس چیز سے ہیں یعنی عذابِ الہی سے اور دنیا میں بے عزتی سے یعنی دنیا میں انسان کو بے عزت ہونے سے بچاتے ہیں تقوی پرہزگاری اور آخرت میں جو ہے وہ عذابِ جہنم سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کا بہترین ساتھی رضاِ الہی پر راضی ہونا ہے یعنی سب سے اچھا دوست کیا ہے کونسی چیز ہے سب سے اچھا دوست ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی جو مرضی ہے اسی کے ساتھ راضی ہو جائے اگر وہ چاہتا ہے کہ تم پریشان حال ہو اس وقت وہ یہ چاہتا کہ تم تمہارے امتحان سے تمہیں گزارے تو اس پہ بھی رضا ہے اس پہ بھی راضی رہو اگر وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے تو نعمتوں کے حصول کے بعد بھی اس کے ساتھ اس کی رضا کے ساتھ راضی رہو نعمتیں لے کر کے اور مال دولت اکھٹا کر کے غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جو ناراض کیے الہی کا ذریعہ بن جائے اور مسیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو اس حد تک پریشان نہ کر لو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں تم پورے نہ اتر سکو وآخر دعوان عالی الحمدللہ رب العالمين اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآخر دعوان موسیقی